آپ میں آپ سے کارٹلی ریویوز کی طرف جہاں پر آئی ایم ایف کی شرائط اور حرون صاحب جیسا کہہ رہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہم نے مان لیا ہم نے امپلیمنٹ کر لیا تو کارٹلی ریویوز کا کیا پھر تھر تین ماہ پہ ہمیں ہم پر ایک چیک رکھا جائے گا دیکھیں آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ اتنی تنگی کی ہے سوچئے تو صحیح 35 بلین ڈالر آجنٹینہ کو دے دیا ہے کوئی ریویوز نہیں ہے 35 بلین ڈالر انیس بلین ڈالر ایجپٹ کو دیا ہے اور امریکہ نے ان کو کہا تمہارا ڈیٹ رائٹ آف کر دیں گے ہمیں سکس بلین ڈالرز پہ اور ہمارا ناک لگڑ رہے ہیں زمین پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قوارٹلی ریویوز تری منس ایوری تری منس ریویو کریں گے ہمارا پر فورمانس اوبر سکس ملین اور اگر وہ پر فورمانس ویسے نہ ہو جیسے ہونا چاہیے وہ انسٹالمنٹ روک دیں گے وہ پھر پورے پلان کو ریویو کریں گے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں what you know what this means it means ہر تین چار مہینے کے بعد ایک نیا بجٹ آئے گا پاکستان آپ سمجھتی ہیں کہ کتنا انسٹینٹی ہوگا اگر میں آپ کو کہا ہر چار مہینے کے بعد ایک بجٹ آئے گا یا تین مہینے کے بعد بجٹ آئے گا اس لیے کہ اگر وہ کہیں گے کہ بھئی ہم نیکسٹ انسٹالمنٹ آپ کو نہیں دیتے تو پھر you have to have a new budget یہ کیوں ہو رہا ہے بھئی ہمارے ساتھ اس لیے کہ افغان طالبان کے ہم کہیں کہ ہمارے سے بات کریں جتنا ہمیں اس جنگ میں ایک سو ستائیس بلین ڈالر یہ ایک سو ستائیس پتہ نہیں کیا ہے ہم نے جو لوس کیا ہے اس جنگ میں ان کے on fighting on their behalf ان کے لیے لڑائی میں تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ uncertainty ہوگا ہماری economy کبھی ٹھیک نہیں ہوگی جب تک یہ IMS کے اس سے نکلے نہیں مگر ہم نکل نہیں سکتے جب تک ہمارے میں کچھ تھوڑی سی sense of responsibility about taxes and spending آئے وہ نہیں آئے آجو